لکس جو ہے نا وہ اب آپ کو سپائرل شیفڈ ویڈ بیڈز ٹھیک ہے آپ کو نظر آئے گا دوسرے ہم کہتے ہیں کروش مین سپائرل یہ بیڈیڈ 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 سپائرل شیفڈ اور بیڈیڈ آپ کو یوں کر کے سمجھ لیں تو اس کو ہم سیمپل کہتے ہیں پھر ہمارے پاس اس نے لکھا ہوا ہے کہ چارکوٹ چارکوٹ لیڈن کرسٹل کے نام لکھا ہوا ہے یہ کیا ہوتے ہیں کرسٹلز یہ بیسی کلی ہوتے کہ برونکیلوال کے نظر جیلیٹن ٹین ہے اس کے کرسٹل آپ کو نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے برونکیلوال تو اس کے اندر آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے کیوں کر کے کرسٹل نظر آئیں گے جب ان کو دیکھا گیا تو یہ جیلیٹن ٹین کے کرسٹل سے جو آپ کو برونکیلوال کے اندر نکھے یہ بیسی کلیٹن ٹین کیا ہے میڈیٹر ہے جو کے ایلرڈیک ریاکشن میں ریلیز ہوتا ہے یہ بیسی کے لئے یہ میڈیٹرز آف الرجک ریاکشن ہے جب الرجی ہوتی تو یہ ریلیز ہوتا ہے مسلسل ریلیز ہونے کی وجہ سے بار 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 دماؤں ہوا بار بار الرجی ہوئی تو مسلسل ریلیز ہونے کی ایک وقت ہے کہ یہ آپ کے برونکیل وال کے اندر ہی جو نہ اتنا بان جائے گا کہ برونکیل وال کے اندر ڈیپوزٹ ہو جائے گا جسے ہم کہتے ہیں چارکوٹ لیڈن کرسٹل صحیح ہے تو ہماری اپیتھیلیم کا سٹرکچر تھوڑا سا دیکھ لے تو یہاں پہ ہمارے سیمپل اپیتھیلیم تھی ٹھیک ہے نیچے جو نہ لیمینا پروپریہ کے اندر جو نہ وہ سارے کے سارے گلینڈز تھے ٹھیک ہے بیسمنٹ بھی مرین یہ ہوگی یہاں پہ گلینڈز آگئے پھر اس کے نیچے ہمارے پاس کیا تھا سموت مسل دی آپ تھوڑی سی ہسٹالوجی ریکال کریں تو یہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سموت مسل دی نظر آتے ہیں سموت مسل کی ہائپرٹرافی گلینڈ کی ہائپرٹرافی اور وہ سارے کے سارے اب اسی سٹرکچر کو دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ازدما میں اگر آپ کو پانچ چیزیں لکھنے کو آ جائیں تو آپ نے کون کون سی ٹاپ آف دی لسٹ لکھنی ہے وہ آپ کو میں یہی پر دکھا دیتا ہوں یہ ٹائیگرام تھوڑی سی دین میں رکھنا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے برونکیل اسٹما کے اندر تھکننگ آپ دی برونکیل وال برونکیل وال تھکننگ مطلب سارے کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں برونکیل وال تھک ہوگی نمبر سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہو گیا جو کولیجن ہے نا وہ ڈیپوزٹ ہوگا ان دی سب اپیتھیلیم لیئر ٹھیک ہے سب اپیتھیلیم لیئر کے اندر اپیتھیلیم اس کے بالکل نیچے جائے سب اپیتھیلیم لیئر کے اندر جانا ہے وہ ہمارے پاس کولیجن کی آپ کو مایکروسکوپیکلی دکھے گی کولیجن ڈیپوزیشن نظر آئے گی جسے ہم کہتے ہیں نمبر دوسرا نام ہے اس کا سب اپیتھیلیل فائبروسیز بھی اس کو ہم کہہ دیتی ہیں سب اپیتھیلیل فائبروسیز نمبر تھرڈ پہ میں نے کہا یہاں پہ جو گلینڈ ہے وہ ہائپر ٹراپی ہوئی ہے تو وہ آپ نے لکھ دینے ہیں سرڈ پوائنٹ پہ ہمارے پاس ہائپر ٹراپی پلس ہائپر پلیزی آف گلینڈ دونوں کام ہوئے ہیں ہائپر پلیزی آف گلینڈ نمبر فور پہ ہمارے پاس آجے گا ہائپر ٹراپی آف ویسل ان سب میوکوزل لیئر یہاں پہ میں پتہ کہ سب میوکوزل لیئر بلڈ ویسل بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی ویزو ڈیلیشن ہو جاتی ہے اور ہائپر ٹراپی ہو جاتی ہیں بھار بھار جو انہوں نے کام کرنا ہے تو ہائپر ٹراپی آف دی ویسلز ان سب میوکوزل لیئر نمبر فائی پہ ہمارے پاس یہ سموتھ مسل تھے اس کی بھی میں نے کہا تھا ہائپر ٹراپی تو پانچ ماہ ہو گیا ہائپر ٹراپی آف دی سموتھ مسل ایزی ہو گیا سارے کنسپٹ آپ کا سموتھ مسل ہو گیا اب لاسٹ پہ رہ گیا جی کلینیکل فیچر جلدی سے اس کو میں ڈسکس کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی ایزی رہے اور مجھے بھی ایزی رہے یہ کلینیکل فیچر کے اندر آپ نے کچھ میں نہیں لکھنا آپ کسی دمے کے پچھٹ کو دیکھئے ہمارے گھر کے پروڈوسر نیک رہتی تھی پرانا گھر میں وہاں پہ وہ بچاری درات کو کھانستی تھی بقیدہ سٹیٹی کی عواز آتی تھی تو میری امی پھر اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ ان کو صحر دے دیں گے کیونکہ بہت ایک پیئنفول جو نا مطلب وہ اپنے گھر کھانستی تھی ہمارے گھر اس کی جو نا وہ سیڈیوں کی عواز آتی تھی ڈسنیا ویزنگ ہائپر فلیشن آف دی لنگ ٹھیک ہے کیونکہ وہ برونکیائی جو نا وہ کسٹک ٹوڑا چھے جبکہ جو لنگز ہیں وہ ان کے در ہائپر انفلیشن ہو جائے ہائپر ہائپر فلیشن ہو گیا آف لنگز ہو گیا پھر ہمارے پاس کیا ہے ایون وہ اس دماع ہوتا ہے اور ایک آس دماع ہوتا ہے سٹیٹس اس دمیٹیکس اگر وہ لمبے عرصے تک ہو جائے نا سٹیٹس اس دی ایٹی یو اس سٹیٹس اس دمیٹیکس ایک کنڈیشن ہوتی ہے مریض کا دماع اتنا صویر ہو جاتا ہے نا کہ آپ اسے کہیں نا کہ تم تین لفظ اکٹھے بولو تو وہ تین لفظ اکٹھے نہیں بول سکتا میں کہوں گا نا آئی گو سکول اسے کہو تم یہ تین لفظ یا گیو می واتر وہ تین لفظ نہیں کہے گیو می کھاؤں 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 کھان سی پھر کہے گا واتر ٹھیک ہے تو وہ یہ تین لفظ اکٹھے نہیں بول سکتا یہ کنڈیشن آج ہے تو اس کو ہم کہیں گے سویر اس دمیٹیکس دماع امومر جو ہے نا وہ ایک گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ وہ ختم ہو جاتا ہے جب ماسٹ سیل اور لوکیو ٹرائین کا اثر ختم ہو جاتا ہے نا تو دماع امومر ختم ہو جاتا ہے لیکن سٹیٹس ایس دمیٹیکس کے اندر اتنا سویر ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیز اور ویگز تک جو نا وہ کانسٹینٹلی جو نا وہ انٹرمیٹنٹ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس لیے پھر ہمیں نا وہ انہیلرز وغیرہ استعمال کرنے پڑتے ہیں یہ اتنا زیادہ سویر ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ جو نا وہ ہائپوکسیا کے اندر جارہ شروع ہو جاتا ہے ہائپر کیپنیاں ہونے ہیں مطلب سیو ٹو کا لیول اس کے اندر انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب سیو ٹو کا لیول انکریز ہو جاتا ہے تو وہ لیڈ ٹو ایسی ڈوسیز تو یہ ایسی ڈوسیز کی طرف جو نا وہ پیشنٹ جانا شروع ہو جاتا ہے اور ایسی ڈوسیز باڈی کے لیے خطر نہ کر ٹریٹمنٹ کیا ہے اس مندر کی ٹھیک اب آپ نے دیکھ لیا پیشنٹ کی بتا لگ گیا دماغ کا مریض ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے سیمپل اپنی فارمکالوجی لاؤ برون کو ڈائیلیٹر میں کون ساتھ آتا ہے بیٹا ایگونسٹ دے دو چک کر کے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس ہے فرسٹ لائن ڈرگ ہے پھر ہمارے پاس آپ اس کو سٹی رائیڈز دے دو کیونکہ ہمارا بھی فارمکالوجی نہیں پاتے پیتھو پاتے تو سیمپل آپ نام دیکھ لیں سٹی رائیڈ کے دنے جو انہیلرز ہوتے ہیں ان کے دنے سٹی رائیڈز ہوتے ہیں کچھ شارٹرم ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لانگ ترم ہوتے ہیں تو ان کو سا سا دیکھنے ہیں پھر ہمارے پاس لیوکوٹرائین انٹاگونسٹ دے دو ایلفا ایڈرینرجک بلاکرز دے دو پھر آپ اس کو ٹی یا کافی کیفین ہوتی ہے وہ بھی بڑا ایک ایمپورٹنٹ روئر پلے کر دی ہے اس دماغ کے میں ٹھیک ہے اب یہ تو سارے ہو گئے آپ نے ٹیٹمنٹ دیتی ساتھ ساتھ ہم نہ دیکھو اب کسی چیز کو ہم بار بار کرتی ہیں تو اس کی ہمیں کیا ہوتی ہے سنسٹائزیشن ہو جاتی ہے مطلب ہمیں فیل نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اسی طرح اسی دماغ کے مریض کے اندر اگر اس کو سپوز کریں کہ پھولوں سے الرجی ہے ٹھیک ہے پھولوں کے الرجی سے الرجی تو اس کو ہم بار بار پھول سنگائیں گے ایک دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی تیسری دفعہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو وہ الرجی فیل ہی نہیں ہوگی مطلب کہ ہم اس کو سنسٹائزیشن ترابی کریں گے اس کی اس کو اتنا سنگائیں گے کہ اس کو سنسٹائز ہو جائے گا اندر پھر وہ کبھی وہ پھول سنگے گا ابھی اس کو پھر وہ دماغ ہو گا نہیں تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں بغیر میڈیسن ساتھ چلا رہے ہیں میڈیسن بھی لیکن اس کے ایسا یہ بھی کریں گے تو وہ بہت زیادہ حد تک اس کی ترابی ہو جاتی ہے پیشنٹ کی ہوفیلی میں نے سارا کے سارا بتا جو گا ابھی ہم جو نا وہ اینڈ پہ کھلاسہ اس کو ریوائز کر رہے ہیں موٹی موٹی باتیں جو نا میں نے بتائی آپ کو کاف ہوتی ہے ویزنگ ہوتی کلاسیفکیشن کو تھوڑی سی منتبارات بتا دیتا ہوں آپ ہم نے کہا تھا سب سے پہلے ایٹوپک کلاسیفکیشن کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ایمپورٹر سے نہیں دی 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 اس کے اندر موسٹ کامنہ یہ آئی جی ای میڈی ایٹیڈ ہوتی ہے الرجین ایسوسی ایٹیڈ ہوتی ہے چائلڈڈ کے جنیٹیکلی جو نا فیملیز کے اندر رن کرے گی ٹھیک ہے الرجی گرہ نائٹس ہو گیا ڈسٹ ہو گیا پولن ہو گیا وہ سموک سارے کے سارا دائیگنوسیز اس کا تھوڑا سر رہ گیا تھا آپ اس کا سکن ٹیسٹ جو تنا وہ کرتے ہیں جب تو آپ کو ویل اینڈ فلیر پیٹرن جو نظر آتا ہے ٹھیک ہے ویل اینڈ فلیر پیٹرن اس کے علاوہ آپ کے ایک راست لکھا ہوا ہے مطلب ریڈیو الرجین سالونٹ ٹیسٹ جو تنا اس کے اندر ہم آئی جی ای اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں ایزی لی پھر ہمارے پاس کچھ تھے نان اٹوپک ٹھیک ہے سیکنڈ ٹائپ پہلا اٹوپک نان اٹوپک کے اندر کیا تھا یہ نان جینیٹک ہے ٹھیک ہے نان اٹوپک جو نا ہمارے پاس نان اٹوپک ازدما وہ ہمارے پاس نان جینیٹک ہے پھر ہم نے کہا کہ اس کے اندر جو نا وہ سکن ٹیسٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اٹوپک کے اندر سکن ٹیسٹ پوزٹیو ہوتا ہے اس کے اندر سکن ٹیسٹ نیگٹیو ہوتا ہے اور یہ الرجین اسوسییٹڈ بھی نہیں ہے یہ دونوں کے در فرق ہے ٹھیک ہے پھر ریسپیریٹر انفیکشن میں اس کے اندر عمومن جا عمومن نہیں دیکھی گئی پھر اب ڈراغ انڈیوسٹ کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ کوئی ایسپرین کے ذریعے جو نا وہ اس کی ہو رہی تھی اب میں ریوائز کروا رہا ہوں اس کے اندر جو نا وہ کس طرح ہوتی ہے ایسپرین کیا کرتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کاؤکس پاتھوے کو انہیبیٹ کرتی ہے سائیکلو آکسیجنیز پاتھوے جو ہے اس کو انہیبیٹ کرتی ہے دیکھو ایریکڈونی کے سیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے دو طرح کیا ہوتا ہے سائیکلو آکسیجنیز پاتھوے اور لپو آکسیجنیز پاتھوے ایسپرین کہاں پر جا کے اکش کرتی ہے کاؤکس پاتھوے کو اس نے روک دینا ہے سارے کا سارا جو نا وہ میکنیزم کس طرف ڈیوارٹ ہو جائے گا لیکیوٹرائین کی طرف اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس مور لیکیوٹرائین جو نا وہ پروڈیوز ہوگا اب جب لیکیوٹرائین پروڈیوز زیادہ بنے گا تو کیا ہوگا ہمارے پاس لیکیوٹرائین دی فور سی فور دی فور اور ای فور ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے پروسٹرگلنڈ زیادہ بنے گا جو کہ ہمارے پاس سویر بھرنکو کسٹرکشن کروا پروسٹرگلنڈ زیادہ بنے گا اس وجہ سے جو وہ ایسپرین لیتے ہیں تو کوکس پاس اس کا انہیبیٹ ہو جاتا ہے سارے کا سارا جو نا وہ اس کا میکنیزم شیفٹ ہو جاتا ہے لیپو اکسیجنیز پاس میں لائپو اکسیجنیز جب زیادہ ہوگا تو لیکیوٹرائین زیادہ بنے گا سی فور ڈی فور ای فور زیادہ بنے گا اور سویر بھرنکو کسٹرکشن ہو جائے گی یہ سارے کا سارا جو کہ ازدما کو جو نا وہ ڈرگ انڈیس کرواتا ہے پھر ہم نے کہا اکوپیشنل اکوپیشنل میں پلیوٹڈ ایریہ جس کے اندر ہے سلفر ڈائیکسائیڈ اور گیس انڈسٹری جو نا وہ ازدماکاز کرتا پھر ہم نے جو نا وہ اس کی مورفالوجی دیکھی سی تھوڑی سی ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو کوئی نیمونک بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو کافی ہلپ ہوگا مورفالوجی کے لیے کلینیکل پریزنٹیشن میں اگر مریض جو نا اسٹیٹس اسٹیمیٹکز کے ساتھ ہے نا اسٹیمیٹکز کے ساتھ ہے ٹھیک ہے پتلا پلولونگڈ اسٹیمائٹیک ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی میکروسکوپی کے لیے کیا کیا آپ کو دیکھے گا وہ آپ دیکھ لیں اور میکروسکوپی کے لیے کیا دیکھا وہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں اگر میکروسکوپی کے لیے دیکھیں گے نا وہ تو بک کے اندر اس نے آپ وہاں سے یاد کر ل哪e اے بی سی ڈی اور ای ٹھیک ہے یہ دو اے اے سے ہمارے پاس ہے ایئر ٹرپنگ صحیح ہے ایئر ٹرپ ہوگی لنگز کے اندر ٹھیک ہے جو کہ ڈسٹرمنٹس کروے گی اور اس کے بعد ہمارے پاس ایئر پاس جو نمی ری موڈلنگ وغیرہ سارے کی سارے آپ کو نظر آئے گی پھر اے سے ہمارے پاس ہے ایٹی لیکٹیسز ایریاز ٹھیک ہے ہائیپر انفلیشن کی وجہ سے ایٹی لیکٹیسز جو ہے نا وہ ایریاز نظر آئیں گی جس کے اندر کو لیپسٹ ائر سپیس آپ کو نظر آئیں گی میکروسکوپی کے لیے بات کرنے ہیں کو لیپسٹ ائر سپیسز آپ کو نظر آئیں گی پھر ہمارے پاس بی سے ہمارے پاس برونکائی کی ابسٹرکشن آپ کو نظر آئے گی سی سے ہمارے پاس کروش مین سپائرل ہم نے کہا تھا کروش مین سپائرل پیٹرن جو ہے تھا وہ آپ کو نظر ہے جس کے اندر جانا میوکس پلاگ جو ہے تھا ٹھیک ہے وہ سراؤنڈ کی ہوں گے اپیتھیلیم کے ذریعے پھر ہمارے پاس دی سے ڈسٹینڈن لنگز ہوں گے اور ای سے ہمارے پاس ہوگا ایو سینو فیلک پروٹین ہو گیا ایو سینو فیل کا نام لازمی دماغ کے اندر لکھنا ہے ایو سینو فیلک پروٹینز ہوں گے جس کے اندر ہم نے چار چار کوٹ لیڈن جو ہے نا ہم نے ایک ٹرمنالجز میں جس کے اندر جانا وہ جیلٹین ٹین جو ہے نا اس کی ڈپوزیشن ہو جاتی ہے بار بار وہ میوکس پلاگ کی وجہ سے ٹھیک ہے پھر ہم نے دیکھا ہائپوٹروپی اپ سکین ہے ویسکولیٹی انکریز ہے کولیجن ڈپوزیشن ہے سب میوکس گلینڈ کی علاج میں فائی بروسیز از سکاری نظر آئے گی یہ میکروسکوپی کے لیے میکروسکوپی کے لیے جو ہے نا وہ ہمارے پاس ادان اور یہ باقی بات اوکے جی اب یہ ایک ادان ہو گیا تو میکروسکوپی کے لیے میں نے بتا دی چیزیں میکروسکوپی کے لیے اگر آپ کو کوئی پوچھ لینا تو آپ نے سمپل یہ لکھ رہی ہے آپ کو ایڈیما نظر آئے گا ٹھیک ہے انفلامیٹری انفلٹریٹس نظر آئیں گے ٹھیک ہے جس کے اندر ایو سینو فیل بہت زیادہ کامل آپ نے لکھنا ہے پھر آپ کو فائبروسیس سکارنگی وہ سارے کی ساری دیکھے گی اور گلینڈز کی یہ آپ کو ہائپر ٹرافی دیکھے گی ٹھیک ہے اگر اٹیک زیادہ سویر ہے تو وہ ڈسنیا کی طرف جائے گا جس کے اندر دم گھٹنا ہوتا ہے میکروس پلگ جو ہوتا ہے وہ اس کی ابسٹرکشن کروا سکتا ہے یہ بات ہم نے کہ پانچ سے تیس منٹ دکتا ہے پرو لانگ ہوتا ہے اور وہ اگر ہر دو گھنٹے بعد بار بار رپیٹ ہونا ٹھیک ہوتا ہے اور باقی آپ کو یہ سارے کی ساری ٹائپ ٹو ہلپر جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے critical pathogenesis of elzema ہے interleuken 4, 5 اور 13 کی ہم نے بات کی پھر ہم نے مارے پاس T cell meditated ہے airway کیری موڈلنگ ہم نے بات کی پھر cd4 ہو گیا اور وہ سارے کے سارے پھر type ہے atopic igE meditated ہے اس کے اندر skin test جو انورلجک رہنایٹس uticaria ہو گیا eczemia وہ سارے کے سارے راست ہم نے بھی یہ کیا تھا جس کے ذریعے ہم نہ وہ detect کر لیتے ہیں پھر ہم نے non-atopic کے اندر کیا ٹھیک ہے جس کے skin test جو ہونا ہے وہ negative ہوتا ہے ٹھیک ہے inhaled air ہوتی ہے virus inflammation کروا دیتا ہے پھر ہمارے پاس تھا یہ سارے کا سارے drug in use اس کے اندر aspirin آ گیا polyps ہو گیا bronchospadm ہو گیا likotriene ہو گیا جو کہ bronchospadm occupational میں ہمارے پاس کوئی fumes ہو گیا resins ہو گیا plastic ہو گیا wood ہو گیا اس سے سارے سارے repeated exposure of insetting جو تھے نا وہ ہمارے پاس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے morphological mistake is islamaticus کے بارے میں بات کی ہے lung over distant ہو جاتے ہیں اس کے اندر جانا وہ آپ کو crush man spirals کے بارے میں پھر ہمارے پاس numerous eorphine charcote laden crystals کے بارے میں collection of crystallite made up of the eosinophil proteins ہو گیا air ray obstruction کر دیں سب آپ کی تھیلیں وہ سارے پانچ ہم نے چیزیں discuss کر لیے دی hopefully زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو اس کے ساتھ ہمارے پاس آئیڈیا ہو ہی گیا ہوا کچھ نہیں زیادہ نہیں تو کچھ آپ کو آئیڈیا ہو ہی گیا ہوا آئی ٹائیڈ می بیسٹ کہ اس کو جتنا آئیزی ہو سکتا ہے باقی یہ ڈائیگرام اگر دیکھ سکتے ہیں تی ایس ٹو سیل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہیلپر ٹی ٹو سیل ہمارے پاس آتے ہیں اور میکوزل لائنی ہوگا میکوزل میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے ہائیپر ٹوپیو دی ہائیپر پلے دیا تھا یہ پانچ میں نے لیئرز آپ کو بتائی تھی ٹھیک ہے اس کے اندر پھر ویسل اس کی ہائیپر ٹوپیو ہم نے کی تھی انٹرلیوکن فور فائیو اور ہمارے پاس ایک انٹرلیوکن تھرٹین بھی تھا ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے فائیوی آئی جی ویڈی اٹیڈو وہ ساتھے گذار ہیں تینکیو سو مچ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو you can ask me کمیٹ سیکشن اللہ آپس